دیکھئے جتنی بھی باتشیت ہو رہی ہے نا یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کے پدھان منتری وزیراعظم نے اس دیش کو سچائی بیان نہیں کی جب انہوں نے کہا تھا کہ نہ کوئی خسا ہے نہ کوئی خسے گا اس سے انہوں نے غلط فوٹ کہا تھا یہ باتشیت سے ثابت ہو رہا ہے دوسری باتشیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے زمین کھو دی ہے دو ہزار سکوئر کوئنویٹر ہم نے زمین کھو دی ہے اور خود جو پردھان منتری نے ڈی جی پی کانفرنس میں لداخ کے ایک آئی پیس آفیسر نے کہا تھا کہ پینسٹھ میں سے چھپیس پٹرولنگ پوائنٹ پر ہم نہیں جا پا رہے ہیں چودی باتشیت یہ ہے کہ یہ باتشیت سے کیا دو ہزار بیس میں جو بھارت کی سینہ کا اس زمین پر خبضہ تھا جو ہماری زمین ہے وہ بہال ہوگا وہ نہیں معلوم پانچوی بات بات یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں یہی موڈی سرکار نے ڈوکلام میں کی تعلق سکا تھا کہ یہاں سے چین کی فوج چلے گئی آج بھی چین کی فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے اس بات کا خچہ اور ڈر ہے کہ اگر موڈی سرکار چین سے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہ کر لے جس طرح انہوں نے ڈوکلام میں کہا تھا ڈوکلام میں کہا تھا کہ چین ہٹ گیا چین نہیں ہٹا چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اگر ایگریمنٹ ایسا ہوتا ہے تو یہ بھارت کی سرکشاہ کے لیے بہت غلط ہوگا اور سرکار جو ہے آخر چھپا کیا رہی ہے اٹھارہ بار پزان منتری چی جنگ پنگ سے مل چکے ہیں آخر کیا چھپا رہے ہیں بتاتے کیوں نہیں آخر مہا پر پوزیشن کیا ہے سیٹلائٹ کے ایمیجز بتا رہے ہیں کہ ہم زمین کھو چکے ہیں دو ازار سکور کلومیٹر تو اسی لیے اس حکومت کو میرا اندیشہ یہی ہے کہ کہیں ہم یہ جو اگر کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم زمین کھو دیں گے اور پھر باتشیت کس لیے ہو رہی ہے خود آپ کا لداخ کا ایپیس آفیسر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چھبیس پٹرولنگ پوائنٹ پر پٹرولنگ نہیں کر سکتے تو کیا اس باتشیت سے یہ بات نکلے گی ہم سرکار سے موڈی گورنمنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ دو ازار بیس پہ جو سٹیٹس کو تھا وہ بحال ہوگا نہیں ہوگا یا پھر آپ دیش کو پھر سے دو کلانگ جس طرح آپ نے غلط کہا تھا وہی ثابت ہوگا کیا